اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سب ہی کا ویلکم ہے سکسیسفل گراجویٹ یوٹیوب چینل پر آپ سب سے ریکویسٹ ہے یہ جو آپ کو ریڈ گلر کا بٹن ازر آرہ سبسکرائب کا اس کو پریس کریں بیل کا ایکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنوالی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے یہ ویڈیو بہت سپیشل ہے ایک گوڈ نیوز ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایچی سی نے کچھ دن پہلے ایک یو سی ایڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا کہ وہ بی ایس میں جو بھی سٹوڈنٹ یا ایڈی پی میں یونیورسٹی میں اڈمیشن لے گا تو وہ ٹیسٹ دینا ہوگا جس کی بارہ سو فیس رکھی گئی تھی تو آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ایچی سی کا وہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ مطلب کر دیا اور ایچی سی کو بولا گیا کہ تیس اگست کو جو ہے وہ اس کا جواب دیں ٹھیک ہے اب تیس اگست کو ڈیسیزن ہوگا اس چیز کے اوپر کہ کیا یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹیسٹ ایچی سی نے جانبوچ کے رکھا ہے صرف پیسے بٹورنے کے لیے دیکھیں اے اس کی فیس رکھی ہے بارہ سو روپے اور بی ایس میں پاکستان کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں سٹوڈنٹ یونیورسٹی میں اڈمیشن لیتے ہیں تو وہ ساری امونڈ جانبو ایچی سی کے جیب میں جانی تھی ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ اب ہائی کورٹ نے ڈیسیزن لیا ہے کہ وہ نوٹیفکیشن مطل کرے اور تیس اگست کو ایچی سی جواب دے کہ وہ ٹیسٹ کیوں رکھا گیا ہے وجہ کیا ہے پہلے بھی تو ٹیسٹ پہلے بھی تو ڈمیشنز ہوتے تھے پہلے کیوں نہیں یہ ٹیسٹ وغیرہ تھا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ اب انشاءاللہ تیس اگست کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ ٹیسٹ جو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایچی سی اپنے جواب پیش کرے گی عدالت میں پیرا عدالت کا جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کر دوں گا جو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ